اسلام علیکم ایسے میرے بہن بھائی جنہوں نے نیشنل ہائی وے ایڈ موٹر وے پولیس میں اپلائی کیا تھا ان کا جو فیزیکل کا شیڈول ہے پیپر کا شیڈول ہے وہ آ چکا ہے تو میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں ایک شیڈول پہلے آیا تھا اور ایک شیڈول ابھی آیا ہے کیونکہ جو پہلے والا شیڈول تھا اس کو چینج کر دیا گیا ہے تو اس شیڈول کے تحت میں آپ کو بتاتا ہوں کن کن اسامیوں کا آپ کا فیزیکل ہوگا رننگ ہوگی میرمنٹ ہوگی اور کن کن اسامیوں کا فیزیکل نہیں ہوگا دریکٹ پیپر ہوگا تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کا پیپر کب ہوگا آپ کا فیزیکل کب سے شروع ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ریل سٹوری آف پولیس میں ہوں نظیم عباس تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں ایسے کینیڈیٹس جنہوں نے نیشنل ہائیوینڈ موٹر پولیس میں اسسٹنٹ، فوٹوگرافر، فیلڈ اسسٹنٹ، سٹینو ٹائپر، یو ڈی سی، ایل ڈی سی اور جونئر پیٹرول افیسر کے لیے اپلائی کیا تھا تو میں ان کا جو شیڈول ہے، پیپر کا شیڈول ہے، فیزیکل کا شیڈول ہے وہ آپ کو ترتیب کے ساتھ بتاتا چلوں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس بات سے اگاہ کرتا جاؤں ایسے کینیڈیٹس جنہوں نے فیلڈ اسسٹنٹ کے لیے اپلائی کیا تھا میل اور فی میل ان کا جو پیپر ہوگا وہ ہوگا 8-7-24 کو تو اس کے بعد ایسے کینیڈیٹس جنہوں نے فوٹوگرافر کے لیے اپلائی کیا تھا ان کا جو پیپر ہوگا وہ ہوگا 9-7-24 کو تو اس کے بعد جو نیکسٹ پوسٹ ہے، نیکسٹ اسامی ہے وہ ہے سٹینو ٹائپسٹ کی تو ایسے کینیڈیٹس جنہوں نے سٹینڈوٹ ٹیپلسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا ان کا جو پیپر ہوگا وہ ہوگا گیارہ سات دوزر چوبیس کو تو اس کے بعد جو نیکسٹ اسامی ہے وہ ہے پیرا میڈیکل سٹاف کی تو پیرا میڈیکل والے کینیڈیٹس ان کا جو پیپر ہوگا وہ ہوگا دس سات دوزر چوبیس کو تو اس کے بعد جو نیکسٹ اسامی ہے وہ ہے اسسٹنٹ کی تو اسسٹنٹ کا جو پیپر ہوگا وہ ہوگا بارہ سات دوزر چوبیس کو تو نیکس جو اسامی ہے وہ ہے یو ڈی سی کی تو یو ڈی سی والے جو کینی ڈیٹس ہیں ان کا جو پیپر ہوگا وہ ہوگا تیرہ سات دوزر چوبیس کو تو نیکس جو کینی ڈیٹس ہیں ایل ڈی سی والے ایل ڈی سی والوں کا پیپر ہوگا چودہ سات دوزر چوبیس کو تو یہاں پر میں آپ سب کو ایک امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں یہ جو اسامیہ تھی یہ اسامیہ تھی نون یونیو فارم تو ان اسامیوں کا آپ کا فیزیکل نہیں ہوگا نہ ہی آپ کی رننگ ہوگی نہ ہی آپ کی میرمنٹ ہوگی تو ان اسامیوں کا ڈریکٹ پیپر ہوگا تو اگر آپ پیپر کوالیفائی کر جائیں گے تو پیپر کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا ان اسامیوں کا تو اس کے بعد جو نیکسٹ اسامی ہے وہ ہے جونئر پیٹرول آفیسر کی تو جونئر پیٹرول آفیسر کا پیپر کب ہوگا سب سے پہلے اس کا فیزیکل ہوگا فیزیکل کے بعد اس کا پیپر ہوگا تو میں ان تمام کینیڈیٹس کو اس بات سے اگاہ کرتا جاؤں جنہوں نے جنیئر پیٹرول آفیسر کے لیے اپلائی کیا ہے ان کا جو فیزیکل ہے وہ ایک چھے دوزر چوبیسے لے کر پچی چھے دوزر چوبیس تک ہوگا تو ایسے کینیڈیٹس جنہوں نے جی پیو کے لیے اپلائی کیا ہے ان کی سب سے پہلے میئرمنٹ ہوگی میئرمنٹ کے بعد رننگ ہوگی تو جیسے ہی یہ فیزیکل کا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد جنیئر پیٹرول آفیسر کا پیپر ہوگا جو جنیئر پیٹرول آفیسر کا پیپر ہوگا وہ ہوگا پندرہ سات دوزر چوبیس کو تو لہٰذا میں تمام کینیڈیٹس کو اس بات سے اگاہ کرتا جاؤں جنہوں نے ابھی تک رننگ کی پریکٹس شروع نہیں کی تو یاد رکھئے گا آپ کا رننگ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ضرور لیا جائے گا فار میل کینیڈیٹس کے پاس جو ٹائم ہوگا وہ ہوگا آٹھ منٹ کا سولہ سو میٹر کا فاصلہ تیہ کرنا ہوگا اور اس کے بعد فار فی میل کینیڈیٹس کے پاس جو ٹائم ہوگا وہ ہوگا پندرہ منٹ کا اور فاصلہ سولہ سو میٹر کا ہی ہوگا تو لہٰذا میری تمام کینیڈیٹس سے رکویسٹ ہے جنہوں نے جیپیو کے لیے اپلائی کیا ہے وہ آئی سے ہی رننگ کی پریکٹس شروع کر دیں کیونکہ جنیئر پیٹرول آفیسر کا سب سے پہلے فیزیکل ہوگا اور بعد میں پیپر ہوگا تو یاد رکھیے گا جو جنیئر پیٹرول آفیسر کی اسامی ہے یہ یونیفورن والی اسامی ہے تو اس کے لیے آپ ریڈی رہیے گا تو یہاں پر میں تمام کینیڈیٹس کو ایک موسٹ ایمپورٹنٹ بات سے اگاہ کرتا جاؤں کافی کینیڈیٹس یہ سوال کر رہے ہیں میسج کر رہے ہیں کہ سر ہمارا فیزیکل اور پیپر کب ہوگا ہمارا ٹیسٹ سنٹر کون سا بنے گا تو میں تمام کینیڈیٹس کو یہ بات بتاتا چلوں جیسے ہی آپ کی راو نمبر سلپ آپ کے گھر پہ جو بھی آپ نے ایڈرس دیا ہوا ہے وہ آپ کے اس ایڈرس پر پہنچ جائے گی تو جو آپ کا ٹیسٹ سنٹر بنے گا آپ کی راو نمبر سلپ پر منشن ہوگا تو آپ نے اسی ٹیسٹ سنٹر میں پیپر اور فیزیکل کے لیے جانا ہوگا اللہ پاک آپ سب کینیڈیٹس کا حامیوں ناصر ہو آل برتی کی تیاری اور مکمل گائیڈ لائن کے لیے ہم نے ایک وچسپ گروپ بنا رہا ہے جس کا نمبر نیچے سکرین میں دیا ہوا ہے اگر آپ ہی ہمارے وچسپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نیم لکھ کر میسج کر دیں ہم آپ کو اپنے وچسپ گروپ میں ایڈ کر دیں گے تو یاد رکھئے گا ہم آپ کو اپنے وچسپ گروپ میں آل برتی کی تیاری کے متعلق تمام نوٹس اور تمام انفرمیشن شہر کرتے رہیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل ریل سٹوری اور پولیس کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ برتی کے متعلق ہار نہیں آنے والی گورنمنٹ جوبز کی ڈیٹیل آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے